اسلام علیکم ناظرین دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے آنے والا برس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے حالیہ دنوں میں موڈی کو جو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ اسرائیلیوں اور امریکیوں کے کہنے پر دیے گئے ہیں اسرائیل بھارت میں ایک ائر بیس قائم کر رہا ہے ناظرین ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پنجابی لکس کے سبسکرائبر بننا مت بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہے ناظرین اس سال کے جو چار ماہ باقی ہیں ان کا قصہ سن لیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس میں موڈی کی خوب درکت بنے گی 22 ستمبر کو موڈی جب این آر جی اسٹیڈیم میں خطاب کرے گا تو اسٹیڈیم کے باہر 20 سے 25 ہزار افراد موڈی کے خلاف مظاہرہ کریں گے اس مظاہرے میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کے علاوہ عیسائیوں اور سکھوں کی کثیر تعداد شریک ہوگی یہاں کشمیر بنے گا پاکستان کے علاوہ آزاد ناغا لینڈ اور خالستان کے نعرے بلند ہوں گے موڈی امریکہ سے مایوسیوں کے سائے میں لوٹے گا انشاءاللہ اکتوبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں کشمیر میں پلواما کے طرز پر ایک ڈراما رچایا جائے گا اس ڈرامے کی بنیاد پر بھارتی فوج کشمیریوں پر مظالم میں اضافہ کر دے گی اور ساتھ ہی آزاد کشمیر پر حملہ کر دے گی یہ حملہ اکتوبر کے آخر یا نومبر کے وسط تک ہو سکتا ہے پاکستانی فوج اس کا بھرپور جواب دے گی کشمیری بھی اپنا حق ادا کریں گے اس کے نتیجے میں بھارتی اپواج کو کشمیر چھوڑنا پڑے گا بھارت میں پر تشدد سوچ میں متدریج اضافہ ہوتا جائے گا بھارت کی یہی روایت رہی ہے اس وجہ سے وہاں کی سیاسی قیادت بالخصوص نرندر موڈی کی زندگی کو بھی شدید خطرات لاحق ہوں گے آج کل بھارتی ہندو نرندر موڈی کو باپو کہہ کر پکارتے ہیں یہ لوگ گاندھی کو بھی باپو کہہ کر پکارتے تھے آپ جانتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کو قتل کرنے والے آر ایس ایس کے لوگ ہی تھے کشمیر کی آزادی کے بعد اگلے سال یعنی دوہزار بیس میں بھارت پانچ ملکوں میں بٹ جائے گا دوہزار بیس خالستان کے لیے بہت اہم ہے دوہزار بیس مشرق وستہ کے لیے بھی بہت اہم ہے خلیج کے بادشاہوں کی حکومت بھی خطرے میں ہے اس سلسلے میں کام جاری ہے بادشاہوں کے خلاف تیزی سے ہونے والا کام سال سوہ سال میں بادشاہتیں کھا جائے گا مگر اسرائیل مضبوط رہے گا اسرائیل کی مضبوطی میں مسلمان ملکوں کے باہمی اختلافات مرکزی کردار ادا کریں گے اگلے دو سالوں میں کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے یہ جنگ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی امریکہ دوہزار پچیس تک کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر روس کے حصے ہو سکتے ہیں تو امریکہ کے بھی ہو سکتے ہیں اروج و زوال کی نئی داستانیں قائم ہو سکتی ہیں مگر یہ سارا قصہ تھوڑے عرصے کے انتظار میں ہے